اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے دو چیزیں نکالنی ہے گروہ سیل دی ہوئی ہے یا سیل ریٹن دی ہوئی ہے ڈیٹرروہ بگنینگ دی ہوئی ہے سب سے پہلے سٹونٹس ہمیں چاہیئے نیت کردے ہیں سیل چاہیے نیٹ کریٹ سیل کیسے ہے گی آپ کو پاس question میں یہاں پہ میں اس کی working کر رہا ہوں یہ میں 2009 کے لیے ادھر working کرتا تھا 2009 کے لیے اور ادھر 2010 کے لیے آپ کے پاس total سیل دی ہوئی ہے جس کو اس نے یہاں پہ کہا گروس سیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ total سیل ہے جس میں cash سیل بھی انکلود ہے اور credit سیل بھی انکلود ہے یہ ہے نائن لیک فیفٹی تھاؤزن اور 2010 کے لیے ہے یہ ایٹ لیک اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے جب اس میں سے آپ cash والی سیل مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس صرف credit سیل رہا جائے گی cash سیل ہمارے پاس ہے one لیک اور 2010 کی ہے جی سیونٹی پائیف تھاؤزن جب یہ نائن لیک فیفٹی تھاؤزن میں اس کو مائنس کریں گے تو یہ آجے گی ایٹ لیک فیفٹی تھاؤزن اور یہ ہمارے پاس آجے گی سیون لیک ٹونٹی فائیف تھاؤزن یہ ہمارے پاس credit سیل آجے گی ٹھیک ہے جی یہ credit سیل آجے یہ ہم ادھر پوٹ کر دیتے ہیں یہ فور ٹو تھاؤزن پہلے میں لکھ دیتا ہوں نائن اور پھر ٹو تھاؤزن ٹین کے لیے نیٹ کریڈ سیل ہم نے دونوں کی نکال دی نائن کی آئی ہے ہمارے پاس ایٹ لیک فیفٹی تھاؤزن ٹھیک ہے جی اور ٹین کی ہمارے پاس آئی ہے سیون لیک ٹونٹی فائیف تھاؤزن دوسری چیز ہمیں چاہیے average debtors average debtors اچھا students debtor کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے پیسے لینے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں debtors یہاں پہ آپ کے پاس question میں debtors بھی given ہے اور bill receivable بھی given ہے bill receivable بھی کون ہوتے ہیں ان سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں یہ بھی ہم ان کو یہاں پر اس question میں ہم ان کو بھی as a debtor ہی consider کریں گے جن سے ہم نے پیسے لینے ہیں تو average debtors میں last time بھی بتایا تھا کیسے آتے ہیں opening debtors اور ending debtors کو add کر کے two پر divide کریں گے تو آپ نے debtors آئیں گے یہاں میں average debtors collect کرتا ہوں average debtors کیسے آئیں گے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے جی 2009 میں آپ کے پاس opening debtors کتنے کی ہیں اگر آپ question میں دیکھیں تو یہ دیکھیں جی میں بتایا 73000 کے آپ کے پاس debtors ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ آپ نے bill receivable بھی لکھ لینے ہیں وہ ہے جی ہمار پاس 10,000 کے ٹھیک ہے پھر آپ نے لکھنے ہیں ending ڈیٹرز اگر آپ دیکھیں تو وہ one lakh two thousand کے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے ان کے bill receivable at the end یعنی کہ ending debtors وہ بھی آ جائیں گے ان کو add کر کے آپ کے پاس opening اور چکے ending دونوں مجود ہے اس لیے آپ نے اس کو divide کر دینا ہے two پر تو آپ کے پاس average آجیں گے اس کو solve کرتے ہیں یہ مار پاس آگیا 73000 پلس 10,000 پلس one lakh 2000 پلس 15,000 اس کو divide آپ نے کر دینا ہے two پر تو یہ 2009 کے لیے ہمار پاس آگیا average debtors one lakh اسی طرح 10 کے لیے نکال لیں گے اچھا اس میں ہمارے پاس opening debtors مجود نہیں ہیں اچھا ایک جنرل بات ہے کہ اگر پچھلے سال کے جو 2009 کے ending debtor تھے وہ اگلے سال کے کیا ہوتے ہیں opening debtors last year کے ending next year کے کیا بن جاتے ہیں opening یہ ہم نے ending ماں کو opening میں لکھ لیا اس کے بعد اس کے ending دیئے ہوئے ہیں وہ آپ نے ساتھ اس کے add کرتے لیا اور اس کو بھی divide کرنا ہے opening debtors اور ending debtors کو add کر کے کس پر divide گیا جاتا ہے two پر divide گیا جاتا ہے one lakh two thousand پلس 15,000 پلس 77,000 پلس 6,000 تو یہ divided by two یہ بھی students ہمار پاس کتنا آ رہا ہے یہ بھی ہمار پاس ملنے گا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں کو one lakh one lakh پہ divide کر دیں تو یہ ہمارے پاس اس کو جب ہم divide کرتے ہیں تو یہ آجے گا ہمارے پاس سیل لیٹنز بھی مجود تھی یہ میں نے یہاں پہ لیٹنز نہیں کی میں اس کو یہاں پہ لیٹنز کر دیا یہ مائنس سیل لیٹنز بھی ہیں میں نے نوڈ نہیں کیا یہاں پہ سیل لیٹن مجود ہے تو یہ سیل لیٹنز جب اس میں سے مائنس کریں گے تو یہ آجے گا ایٹ لیک ٹھیک ہے جی اور ٹو تھاؤزن نائن کی بھی سیل ٹین کی بھی سیل مجود ہے وہ ہے ٹوئنٹی فائف ٹھاؤزن تو یہ آجے گا سیمل لیک سیل لیٹنز جاری بات ہے وہ لیٹنز کیا ہوتی ہیں مائنس ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا جی ایٹ لیک اور یہ آتا ہے یہ ہمارے پاس آگیا جی سیمل لیک ٹھیک ہو گیا جی اب اس کو اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ ایٹ آجتا ہے اور یہ آتا ہے سیمل اس کے لیٹنز یہاں پہ ہمارے پاس نکالنے ہیں ایویڈیٹر کلیکشن پیڈر نکالنے ہیں ڈیٹر کلیکشن پیڈر نکالنے ہیں اس کا فارمولا سٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے اس کا فارمولا تھا ہمارے پاس ایویڈیٹرز جو کہ پیچھلے پارٹ میں ہمارے پاس نکالنے ہیں ڈیوائیڈڈ بائی نیٹ کریڈڈ سیلز ملٹیپلائیڈ نمبر آف ڈیز این آئیئر جو کہ یہاں پہ ہم لیٹ کریں گے 365 تو فرسلی 2009 کے لیے نکالنے ہیں ایویڈیٹرز اگر آپ فرسٹ پارٹ میں دیکھیں تو ہم نے نکال لیتے ہیں 1 لیک کے اور نیٹ کریڈٹ سیل بھی نکال لی تھی جو کہ 2009 کی آئی تھی 8 لیک اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 365 سے 2010 میں بھی ایویڈیٹرز ہمارے پاس 1 لیک ہی تھے اور نیٹ کریڈٹ سیل مارے پاس آئی تھی 7 لیک اس کو بھی ملٹیپلائی کر دیں گے نمبر آف ڈیز این آئیئر 365 تو اس کو سول کرتے ہیں 1 لیک ڈیوائیڈڈ بائی 8 لیک ملٹیپلائی بائی 365 تو یہ مارے پاس آتا ہے جی 45.62 اس کو آپ راؤنڈ آف کر سکتے ہیں اس کو 45 بھی راؤنڈ آف کر دیں چاہے یہ در چونکہ 0.5 سے زیادہ ہے اس لئے 46 میں اس کو راؤنڈ آف کریں گے یہاں پہ 1 لیک ڈیوائیڈ بائی 7 لیک ملٹیپلائی بائی 365 تو یہ آتا ہے 52 اس کو 52 رہنے دیں گے ان کا جو آنسر آتا ہے وہ نمبر آف ڈیز میں آتا ہے جیسے میں نے پہلے بتا دیا یعنی کہ 209 میں ڈیٹر ہمار پاس جو کلیکشن ہم ان سے کرتے تھے 46 ڈیز بعد ہمیں پیمنٹ کرتے تھے لیکن 2010 میں وہ پیمنٹ 52 ڈیز کے بعد ہمیں کرتے ہیں کلیکشن پیڈ آئی ہے ان نمبر آف ڈیز جو کہ کمپلیٹ ہو گیا امید ہے کہ آپ کو سملہ گئے انشاءاللہ نیکس لیکچر ملاقات ہوگی اسی طریقے سے ایک ایڈیٹرز کا تو وہ آپ خود بھی ٹرائی کرے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ